بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج بھی جھوٹ بول رہا ہے ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ساری دنیا جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جب طالبان کابل پر حملہ کریں گے تو ایک بڑی جنگ ہوگی خون کی ندیاں بہیں گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اصل میں ایسی جنگ ابھی شروع ہوئی ہے اور وہ جنگ پنچیر میں ہو رہی ہے طالبان کے ریڈ یونٹ عمری یونٹ بدری یونٹ اور سنائپرز نے اس وقت چاروں طرف سے پنچیر کو گھیرا ہوا ہے طالبان کو کافی ریزسٹنس فیز کرنا پڑ رہا ہے لیکن طالبان آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے طالبان نے دس ہزار جنگ جو پنچیر پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجے ہوئے ہیں پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طالبان نے چار گھنٹے کی محلت دی ہے اور وہ محلت ختم ہوئی تو شمالی اتحاد کا کہنا تھا کہ طالبان نے پنچیر کی انڈرنس میں گسنے کی کوشش کی تو ہمارے جنگ جو جو وہاں پر چھپے ہوئے تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور تین سو طالبان مارے گئے طالبان نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہم چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ شمالی اتحاد کے لیڈرز ہمارے آگے آ کر بیٹھ لیں احمد مسود جو شمالی اتحاد کے لیڈر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کے لئے تیار ہیں لیکن ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور امراللہ صالح اور بھارت کسی صورت نہیں چاہتے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے امراللہ صالح چاہتا ہے کہ جس طرح احمد مسود کے والد احمد شاہ مسود طالبان کو ہرا کر ہیرو بنے تھے اس طرح احمد شاہ مسود کا بیٹا احمد مسود طالبان کو ہرا دے اور میں یعنی امراللہ صالح ہیرو بن جائے اور ہم جو آپ کو کافی عرصے سے بتا رہے تھے کہ امراللہ صالح پنشیر میں چھپا ہوا ہے اور تمام سابقہ حکمرانوں کو دعوت دے رہا ہے اور افغان فورسز کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ یہاں آجاؤ اور طالبان کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بناتے ہیں ہماری وہ اطلاعات بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں اور کل پہلی بار امراللہ صالح منظر عام پر آیا اور شو کیا کہ ہاں وہ پنشیر میں ہی ہے اس کے علاوہ پنشیر کے لیڈرز نے بھی بتایا کہ ہم نے طالبان سے لڑنے کے لیے نو ہزار جنگ جو تیار کیے ہیں اور ان میں زیادہ تر لوگ افغان فورسز کے ہیں جو یہاں آ کر ہمارے ساتھ مل گئے ہیں تو اس وقت تک کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ طالبان شمال اتحاد کو موقع بھی دے رہے ہیں کہ بیعت کر لو اور آہستہ آہستہ آگے بھی بڑھتے جا رہے ہیں نیوز ایٹین کے مطابق طالبان نے باغلان بنو پل حسار اور دے سالہ کے علاقے قبضہ کر لیے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جن پر شمال اتحاد نے قبضہ کر لیا تھا تو طالبان نے انہیں ری کیپچر کر لیا ہے اس کے علاوہ پنشیر میں لڑائی جاری ہے اور طالبان چھے سے سات چوکیوں پر قبضہ کر چکے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے زی نیوز کہہ رہا ہے کہ پاکستان فیٹف سے بچنے کے لیے بھارت مخالف دہشتگرد گروپس کو افغانستان میں ری لوکیٹ کر رہا ہے اور اب یہ افغانستان سے بھارت کے خلاف کاروائیاں کریں گے اور پاکستان فیٹف کو بتائے گا کہ پاکستان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان صاف ہے بھارت اس وقت جشن منا رہا ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کو بڑی مار پڑ رہی ہے پنشیر میں اور ایک ویڈیو بار بار بتا رہا ہے جس میں طالبان کے ایک جنگجو پر فائرنگ ہو رہی ہے میجر گورو آریا خود ٹی وی پر بیٹھ کر بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ ویڈیوز بار بار چلانی چاہیے کیونکہ ایک خوف جو دنیا میں بیٹھ گیا ہے طالبان کا جیسے طالبان کوئی بہت بڑے وارئیرز ہیں ناقابل شکست ہیں وہ خوف اترے کیونکہ طالبان کو فتوحات اس خوف کی وجہ سے ملی ہیں افغان فورسز ان سے لڑی ہی نہیں اگر لڑتی تو جیت جاتی تو ہمیں میڈیا کے ذریعے یہ جو طالبان کا دھاوہ بیٹھا ہوا ہے یہ ختم کرنا ہوگا یہ بتا کر کہ طالبان کو مار پڑ رہی ہے میجر گورو آریا کی عادت ہے کہ وہ بھارت کی شیطانی پلانز خود ہی بتا دیتا ہے کیونکہ اس کی اتنی اہمیت تو ہے نہیں کہ اسے کسی قسم کی بڑی میٹنگ میں بلا کر مشورہ لیا جائے تو وہ ٹی وی پر ہی سب کچھ بول دیتا ہے تاکہ اس کے میسیجز آگے پہنچ جائیں تو میجر گورو آریا صاحب اگر یہ دھاوہ ہی تھا تو یہ بات تراغ کے اہلکاروں کو بتانی تھی جن کو پتا چلتا تھا کہ طالبان چار دن بعد اس طرف آنے والے ہیں تو وہ اپنی کانسولیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے جس طرح سے آپ بھاگے ہیں اس طرح سے تو نہ امریکہ بھاگا ہے اور نہ افغان فورسز بھاگی ہیں آپ نے اس ریس میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں بس صرف خوف ہی ہے یہ بات آپ نے بھارتیوں کو بتانی تھی اور ہمارے اس مشورے کو آگے ایکسپلین کرے گا آپ ہی کا اخبار دپرنٹ دپرنٹ لکھتا ہے یو ایس نوٹ ٹائیڈ ان افغانستان یعنی کہ امریکہ بندہ نہیں ہوا افغانستان میں کہ وہ صرف اس لئے بیٹھا رہے کہ بھارت کی پاکستان پرابلم میں مدد کرتا رہے بھارت کو یہ سب کچھ خود ہینڈل کرنا ہوگا بھارت نے خود بھاگ کر راولپنڈی کو یعنی جی ایچ کیو کو موقع دیا کہ وہ افغانستان میں مضبوط ہوں پھر اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت کہتا ہے کہ ہمارا کوئی رول ہی نہیں تھا افغانستان میں ہم تو نیوٹرل تھے ہم تو وہاں پر کچھ کر ہی نہیں رہے تھے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ کیوں نہیں تھا رول آپ کا وہاں پر آپ وہاں اتنے سال اتنا پیسہ بہا کر جھک مارتے رہے آپ کا رول ہونا چاہیے تھا آپ وہاں کر کیا رہے تھے اور آپ کا رول تھا وہاں پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں صاف صاف کہیں کہ رول تھا لیکن وہ پاکستان نے ختم کر دیا ہے اب آپ لینڈ لاکڈ کنٹری بن چکے ہیں ایک بڑا سمندر ہونے کے باوجود آپ لینڈ لاکڈ کنٹری بن چکے ہیں آپ سنٹرل ایشیا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے آپ یورپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے یا تو آپ کو پاکستان کے قدموں میں گرنا ہوگا یا پھر آپ لینڈ لاکڈ کنٹری بن کر رہیں گے ہمیں اپنی ہار مانتے ہوئے شرم آ رہی ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم ہار گئے ہیں اور آگے کیا کرنا ہے یہ سوچنا چاہیے کب تک جھوٹ بول کر جنگیں جیتیں گے کبھی پاکستان سے کبھی چین سے کبھی افغانستان میں یہ وہ مودی ہے جو ہندوتوہ کا اور اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتا ہے جسے چاروں طرف سے اتنے جھوٹے پڑے ہیں جتنے بھارت کی تاریخ میں کبھی بھارت کو نہیں پڑے کب تک ہم میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کر کر جنگیں جیتتے رہیں گے تو وہ لوگ جو مودی کے اشاروں پر ناچا کرتے تھے وہ بھی اس سب سے تنگ آ گئے ہیں اپنے میڈیا سے بھی عوام کب تک بے وقوف بنے گی ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بھارتی عوام ہے جو اتنے عرصے تک بے وقوف بنتی رہی بار بار ان کا میڈیا ان کی حکومت ان کی فوج بے نکاب ہوتی رہی اس کے باوجود بھی وہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی قوم ہو ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں